سلام علیکم ایبیون کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں ٹھیک تھا ہوں خیریت سے ہوں شکر ہے اللہ کا جیسے بھی حال میں وہ رکھتا ہے شکر ہی ادا کرنا چاہیے میں اپنے اردگرد نظر دوڑاتا ہوں تو تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہوں کہ ہم کیوں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں نہ حلال دیکھ رہے ہیں نہ حرام دیکھ رہے ہیں نہ کسی کا دل دکھتا دیکھ رہے ہیں نہ کسی کی پریشانی دیکھ رہے ہیں ایبنکہ اپنے ہمسائے اپنے سگے بہن بھائیوں کو بھی ہم نگلٹ کر کے آگے نکلنے کی دوڑ میں بس لگے ہوں ہیں ایسا کیوں ہے میں اس نتیجے پر پہنچاؤں کہ ہمارے اندر کمپیریزن کی بلا جو آ چکی ہے نا اس کو نکالنا نہ ممکن ہو گیا ہم کمپیریزن کر رہے ہیں اپنے سے اوپر والے لوگوں سے اگر کسی کے پاس گاڑی ہے اور ایک کے پاس گاڑی نہیں ہے تو جو اس کا پاس گاڑی نہیں ہے وہ اپنی کمپیریزن کر رہا ہے کہ گاڑی والے کے ساتھ کہ مجھے مل جائیے اس کے بیس سالوں کی محنت سے اسے اگر گاڑی ملی ہے آپ نے اگر ابھی سٹارٹ کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ اپنا کمپیریزن کیوں کر رہے ہیں خدارہ اس چیز کو چھوڑیں بہت دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات اس قدر ناقابلہ برداشت ہو چکی ہیں وہاں پہ غریب طبقہ مر رہا ہے امیر طبقہ امیر سے امیر ترین ہوتا جا رہا ہے غریب طبقہ جو سفید پوش ہیں ان کا تو اللہ ہی مالک ہے وہ کیسے گزارہ کر رہے ہیں سوچتا ہوں تو خون جو میرا دل ہے وہ خون کیا انصر ہوتا ہے کیا بتاؤں اس سیچوئیشن اس قدر ورسٹ ہو گئی ہے خدارہ اپنا کمپیریزن اپنے اوپر والوں سے نہ کریں بس یہی ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہ رہا تھا الفاظ تو بہت ہیں لیکن زبان پر لانا مشکل ہو رہا ہے کیا الفاظ یوز کروں بس یہی تھوڑا سی الفاظ اپنے پوائنٹ آف یوز دینا چاہ رہا تھا سو وہ پوائنٹ آف یوز میں نے دی ہیں آپ کو سمجھ آئے کوئی اگر ٹین ایج میں ہے تو ابھی سے ہی سمجھ جائے یہ باتیں ٹونٹی فائیو کے بعد بھی تو ہم نے سمجھنا ہے یہی دور سب کے ساتھ گزرتا ہے ٹین ایج کے بعد یہ سارے معاملات سات سالوں میں پچھے سال تک ہر ایک کلزدگی ایک لائف سپین چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اور اس نے ہر ہر وہ سٹیج سے گزرنا ہوتا ہے جس سے اس سے آگے والی پیڑی گزر چکی ہے سو اپنے لائف کے مطابق میں نے اپنی طرف سے جو میں دینا چاہتا تھا ایک میسیج کو میں نے دیا تاکہ ہم سمجھیں ہم کمپیریزن ختم کریں اپنے درمیان سے ہم رشتوں کو قریب لے کر آئیں سو خدارہ ایک ریکویسٹ ہے اس پہ حمل کریں تینکیو